اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب حیریا سے ہوں گے آج صبح صبح میں ناشتہ کر رہی تھی تو ایک موضوع میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ سے ڈسکس کروں ممکن ہے بہت سارے لوگ اس لیے یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ ان کو بیکلش کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس پر بات رکھوں بات کروں کیونکہ ہمارے ہاں ایک رجحان سا پایا جاتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس کے نفسیاتی محرکات کیا ہو سکتے ہیں مگر آپ جب سوشل میڈیا پر کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دن سے اس کے سکرین شارٹس لے کے اپنے پاس سیف کر لیتے ہیں پھر اسی طرح جب آپ کسی کو کال کرتے ہو پاکستان میں ہر ایک نے وائس ریکارڈر رکھا ہوا ہے جو کال ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ کسی کو کال کرو تو آپ کی بات ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے مطلب آپ نورمل کہوں مجھے ایک کپ چائے بھی جوا دو تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح جب خلوت کے آپ دیکھیں ایک قوم کی سوچ کتنا مطلب جو میار ہے وہ کتنا گر چکا ہے کہ ہم اپنے خلوت میں جب خلوت میں پرائیویسی جہاں فریقین ہوتے ہیں وہاں پر ہم بھی وہاں پر بھی کیمرہ فٹ کرتے ہیں اس نیت سے کہ سامنے والے کو گلیک میل کریں یہاں پورے ویسٹ میں آپ جا کے دیکھیں یا جس کی مرضی ہے جو لباس پہنے ننگا ہوگا نہیں پہنے گا کسی کو کوئی فرق نہیں ہے کہ سامنے والے کے جسم سے ہے کیا ہے میں نے ٹائنز سکوئر پر مظاہرین کو ننگے مظاہرین کو کڑے پلیکارڈز اٹھاتے تھے کہ مگر اس میں تو کسی نے کہا کہ خاتون کی چاہتیاں نظر آ رہے ہیں مرد کیسا دیکھ رہا ہے یہ جو بوڈی کا میت ہے یہ پاکستان میں ہے یہ ہمارے ملکوں میں ہے کیونکہ اس کو اتنا زیادہ گلوریفائی کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی کی بوڈی کی بات آتی ہے جسم کی بات آتی ہے تو یکسر لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جیسے سالوں سے بھوکے لوگ جن کو سالوں سے کچھ کانے کو نہ ملے اور پھر ان کو کانہ اوفر کرے اور وہ ٹوٹ پڑے تو پاکستان میں یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کے بیزتی کے پیچھے کڑا ہوتا ہے ہر شخص دوسرے شخص کو اس ٹاک میں ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی راز افشاہ ہو تو ہم اس کو پبلک کریں آپ لوگ کس قسم کی مسلمان ہیں مجھے پہلی بات یہ بتایا آپ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بہترین مسلمان ہیں ہر ایک دوسری کا سرطن سے جدا کرنے کا کلچر رکھتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے آپ اپنے قول اور فیل کے تضادات میں پسے ہوئے ہو آپ لوگ یہی کہتا ہے کہ لوگوں کا یہی مذہب کہتا ہے کہ لوگوں کے پردہ داری کرو مگر آپ لوگ بے تہا شاید دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہو ایک غلطی کسی انسان کا آپ لوگ ماف نہیں کرتے میں سوچتی ہوں کہ خدا جو ہے اسی لئے بڑا ہے کیونکہ وہ اس لئے خدا ہے کہ اس میں ماف کرنے کا انصر ہے وہ کسی کے راز کو افشاہ نہیں کرتا اس لئے وہ خدا ہے ورنہ جن سماجوں میں ہم ہیں اگر ہم انسانوں کے زہر دست ہوتے تو کون کس کے بیزتیوں کے پیچھے لگتا اللہ مافی دوسری بات آپ اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ پرائیویسی کیا ہوتی ہے یہ ایک نہایت بیمار معاشرہ تشکیل پا رہا ہے جہاں پر ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ دڑا دڑ لوگوں کے ویڈیوز بنا رہا ہے آپ دیکھ لیں معمولی سا کسی کی شادی میں جائے شادی ریکارڈ کرنے کی مگر آپ کو کرنی ہے کیونکہ آپ کو یہ کلچر یہ تمیز نہیں ہے کہ کسی سے پوچھے کہ آپ کا کنسنٹ کیا ہے آپ کی میں ویڈیو ریکارڈنگ کروں آپ کی تصویر لوں جب میں کوئٹا میں تھی بہت ساری لڑکیاں تھی کہ فلا شادی میں ہم بیٹے تھے ہماری تصویریں لیک ہو گئی مطلب اور لوگ دڑا دڑ اس کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کے بیزتیوں کے پیچھے پڑے ہیں سوچے شادیوں میں محضب ہو کے بیٹھنے والی عورت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کسی کا ننگا ویڈیو نکلتا ہو تصویر نکلتا ہو تو ہمارے لوگ کس لیول پر گر جاتے ہیں مجھے نہائیت افسوس ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ پر جو لوگ عورت یا مرد کے جسم سے جڑ کر جو ہے وہ ایک ایسا بیانیاں تشکیل دیتے ہیں کہ اس کو بلیک میل کریں اس کو پسماندہ رکھیں اس کو جو ہے اپنے نظریات اس پرتوں پہ یا اس کا مو بند کریں یہ کوئی بھی کرے کوئی ادارہ کرے کوئی سیاسی شخص کرے کوئی فریق کرے یہ نہائیت قابل مضامت ہے یہ نہائیت شرمناک ہے کہ لوگ کسی کے پرائیویٹ اسپیس میں گز کے اس کا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ایون پبلک اسپیس میں بھی کنسنٹ کے بغیر کوئی کسی کا نہ تصویر بنا سکتا ہے نہ ویڈیو بنا سکتا ہے اور ساتھ ہی اگر پاکستان میں اس ویڈیو کلچر اور تصویر کلچر کے مجھ سے نکلنا ہوگا کیونکہ ماضی میں بھی بہت سارے سیاسی مخالفین کو زیر کرنے کے لیے یہ والے تصویروں کا ٹرینڈ بڑا عام رہا ہے تو لوگوں کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہے کہ ہم اس مائنسیٹ کو ڈسکریج کریں کہ یار کسی کے ویڈیو اور تصویر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آئی ڈونٹ کیئر یہ اس کا ذاتی زندگی ہے یا اس کا پرسنل چوائز ہے بہت بہت شکریہ دیکھر موسیقی